میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مقام دینہ دکھا دو کمنٹس کریں اچھی کمنٹس کریں اور کمنٹس کرنے سے پہلے پوری جانکاری سن لیں شہاب بھائی کے تعلق سے جو خبر نکل کے آئی ہے نا دل کو واقعی چوکا دینے والی خبر ہے لیکن ہاں ایک بات اور میں آپ سے بتا دوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دیفنیٹلی پکا نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خرافات پھیلانے میں بڑا مزہ آتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی میں آپ کو تفسیر سے بتاؤں گا پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آخر معاملہ ہے تو ہے کیا ٹھیک ہے اگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سری قویش کرتا ہوں اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایگرن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی شہاب بھائی کی لوکیشن اپ ڈیٹ اور اچھے اچھے کلام آپ کو سننے کے لیے ملتے رہیں گے وظیفے عمل آپ کو سننے کے لیے ملتے رہیں گے جسا آپ فائدہ بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ ازا وزا کل میرے پاس ایک کمنٹ آئی تھی اور میں نے تب ہی اس کا سکرین سوٹ لے لیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں تک ہی بھی یہ بات بتا دوں کوئی امان پاسا کے نام سے ہیں ان کی آئی ڈی اے امان پاسا جیسے کہ آپ یہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں امان پاسا کہہ رہے ہیں بھائی آپ چینل والوں کو کچھ بھی نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا ہے شہاب بھائی کو نہ تو ویزا ملا ہے اور نہ ہی ان کا سفر شروع ہوگا کیونکہ کیونکہ شہاب واپس اپنے گھر کیرلا کو جا رہے ہیں لو بتاؤ اب آپ لوگ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ کیا سچ ہو سکتا اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور بھی بہت کچھ پتا ہے بتاؤ امان پاسا بھائی آپ جہاں سے بھی ہیں جہاں کے بھی رہنے والے ہیں کہ آپ کو پکا معلوم ہے کہ انہیں ویزا نہیں ملا ہے کہ آپ کو پکا پتا ہے کہ ان کا سفر شروع نہیں ہونے کا کہ آپ کو پکا پتا ہے کہ وہ واپس اپنے گھر کیرلا جا رہے ہیں یار ایسا کیوں کرتے ہیں میرے بھائی ایسی کمنٹس نہ کریں ایسی کمنٹس جو ہوتا ہے کہ جو اور بھی ہمارے بھائی بہنیں جو جڑتے ہیں چینل سے یا اور بھی کوئی بھی دیکھ سکتا ہے ویڈیو کو کہیں پوری انڈیا میں انڈیا کے باہر بھی تو وہ لوگ کیا سوچیں گے وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہاں یہ بندہ جب اس نے کونفیڈنس سے کہہ رہا ہے تو ہو سکتا کہ وہ باپس اپنے گھر کیرلا جا رہے ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سیاب بھائی کو ویزا بھی مل گیا ہے اور الحمدللہ سیاب بھائی کا سفر بھی انشاءاللہ بہت جلدی شروع ہونے والا ہے ایسا نہیں ہے میرے عزیزو آپ لوگ یہ جھوٹی خبریں ہماری نہیں کسی بھی چینل والی کی کومنٹس میں نہ فیلائیں تاکہ لوگ اس سے متاثر ہیں اس سے لوگ پریشان ہو کہ یار ایسا کیوں ہو رہا ہے تمہیں کتنی دعائیں لوگ کر رہے ہیں سیاب بھائی کے لیے پوری دنیا سے دعائیں سیاب بھائی کو مل رہی ہیں الحمدللہ آپ لوگ ایسا نہ کریں کومنٹس کریں تو اچھی کومنٹس کریں دعا کریں دعاوں کی درخواست ہے تو چلیے یہ چھوٹی سی بات سامنا آئی تو میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دی میں نے مقصد صریف یہ تا آپ لوگوں تک پہنچانے کا کہ کوئی بھی بھائی کوئی بھی دیکھنے والا ہمارا نہیں کسی کا بھی چینل ہو اگر آپ کو لگے واگے کہ یہ فیک خور دیتے ہیں تو اس میں بھی ایک بار کو آپ انہیں بھی اچھائی کے لیے کومنٹس کریں کہ بھائی ایسا نہ کریں لیکن جتنا آپ کو معلوم ہو اتنا ہی بتائیں اس سے زیادہ نہ بتائیں جیسا کہ میں مجھے جو معلوم ہوتا ہے شریف میں بھائی بتاتا ہوں میں بھی کہنے لگوں کہ سیاب بھائی کا سفر شروع ہو گیا ہے وہ پچیس کلومیٹر چلے ہیں آج یار تو گلت بات ہے نہ ہاں جب واقعی وہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی تب ہمارا فرض بنتا ہے کہ شیاب بھائی کا سفر شروع ہو گیا ہے اور وہ چل چکے ہیں آگے کو تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ تب ہم آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچائیں لیکن کوئی ایسی ویسی یہ خبر سامنے آجتی ہے کمنٹس آجتی ہے تو مجھے بتانا پڑھ جاتا تاکہ اور لوگ اس سے آگا رہے ہیں اور ایسی کوئی بھی ہمارا بھائی کمنٹ نہ کرے کسی بھی چینل والے کے پاس جا کر یا کسی بھی ویڈیو میں چاہیے بھو شیاب بھائی کا چینل ہو ہمارا ہو یا کسی کا بھی ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ شیاب بھائی ابھی وہی پر ہیں انشاءاللہ دعا کریں کہ وہ جل سے جل نکلیں اور میرے آپ سے پھر وہی چھوٹی سی ریکویسٹ کہ نماز کا خیال لکھیں میرے عزیزو اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں نماز پانچو ٹائم کی پڑھیں لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں اپنا حسن اخلاق اچھا کریں میں آپ لوگوں سے ہر ویڈیو میں اس لئے کہتا ہوں کچھ بتا نہیں کس بھائی کے دل میں کس بہن کے دل میں میرے ان باتوں کا اثر ہو جائے وہ نمازی بن جائے میرے تو اسے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نمازی بنا دے پنچ وقت آپ لوگ نماز پڑھیں پھر آپ جو ہے دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں دھیرے 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 انشاءاللہ تعالیٰ چینجنگ آنے لگے خوشحال ہی آنے لگے گی انشاءاللہ عز و جل چلیئے میرے عزیزوں میں آپ کو کلام بھی سنا دیتا ہوں جب آپ لوگ چینل پر آئی گئے ہیں ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا دل سے شکریہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے شادو آباد رکھے بہت پیار آپ لوگ دے رہے ہیں آپ کا دل سے شکریہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے ہمیشہ خوش رکھے آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں مجھے فون بھی کرتے ہیں بہت سارے بھائی بہت ساری بہنیں میجھے فون کرتی ہیں بھائی فون کرتے ہیں آپ کا دل سے شکریہ اللہ آپ کو شادو آباد رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے تو چلیئے ہم آپ کو آج کلام سنانے والا ہوں کلام اتنا پیارا ہے کہ واقعی آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی سلمان بھائی بہت پیارا کلام ہے اور ہر ایک عاشق رسول ہے اس کی تمنا کیا ہے اس کی حسرت کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے ایک عاشق رسول ہے وہ کیا چاہتا ہے یہ سلے وہ چاہتا یہ ہے کہ کاش میں بھی سرکار کے روزے پہ جاؤں جیسے آپ بھائی ہچ کرنے کے لئے جا رہے ہیں اب وہ مکہ بھی جائیں گے مدینہ بھی جائیں گے مکہ مکرمہ دیکھیں گے کعوہ شریف دیکھیں گے اور مدینہ منورہ میں آقا کا روزہ دیکھیں گے تو ایک عاشق رسول اور وہ کہتا ہے کہ کاش میں بھی آقا کے روزے پہ جاؤں اور ناز شریف کا ایک مصرہ میں آقا کے روزے پہ جا کے پڑھوں اے ہیں اپنی تقدیر پہ ناز کرو دیکھیں جب آقا کے روزے کے سامنے کھڑے ہوگا ناز شریف پڑھیں گے تو کیا کیا کیفیت ہوگی جرح سوچیں جرح سمجھیں مصرہ میں جا کے پڑھوں گا اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو عاشق رسول کہہ رہا ہے ایک مصرہ میں جا کے پڑھوں گا اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مقام دینہ دکھا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مقام دینہ دکھا دو ایک مصرہ میں جا کے پڑھوں گا اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے سب کو مقام دینہ دکھا دو سنے نہ تکبر کرو نہ ہی اکڑو پیارے آقا کا فرمان پکڑو پیارے آقا کا فرمان پکڑو آگے جنت میں ٹہے لوگے اپنی گا اپنی باہ جنت میں ٹہے لوگے اپنی کب ماں کے قدموں میں سر کو جھکا دو ہاں اپنی باہ جنت میں ٹہے لوگے اپنی ارمہ کے قدموں میں سر کو جھکا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے ہاں مجھ کو مقام دینہ دکھا دو اور سنے عزم شاک پیرو شاک پر کنے کر تم اتر جاؤ میدہ کے اندر تم اتر جاؤ میدہ کے اندر عزم شاک پیرو شاک پر کنے کر تم اتر جاؤ میدہ کے اندر تو کفر کے سر پہ بجھ لے کرے گی کب کفر کے سر پہ بجھ لے کرے گی ہاں نارا مولا علی کا لگا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے سب کو مقام دینہ دکھا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مقام دینہ دکھا دو آخری شیر سنے حضرت بلال کے بارے میں سنے مسکرہ گر امیہ سے بولے چاہے جتنے بھی تو ظلم کر لے چاہے جتنے بھی تو ظلم کر لے چاہے جتنے بھی تو ظلم کر لے مرتدم تک میں کلمہ پڑھوں گا مرتدم تک میں کلمہ پڑھوں گا اچھا ہے سولی پہ مجھ کو چڑھا دو مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا آ چاہ سولی پہ مجھے کو چڑھا دو مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا آ چاہ سولی پہ مجھے کو چڑھا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے ہاں سب کو مکہ مدینہ دکھا دو میرے عزیزو کیسا لگا یہ کلام میرے سرکار مرنے سے پہلے سب کو مکہ مدینہ دکھا دو جیسا بھی لگا ہو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے پیش کر دیں الحمدللہ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس وزے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اور انشاءاللہ جھوٹی خبر پر دھیان نہ دیں انشاءاللہ شہاب بھائی کا سفر بہت جلدی شروع ہوگا اور جب شروع ہوگا بتا دیں گے یہ تو ایک خبر سامنے آگئے جی تو آپ لوگوں تک پہنچا دی تو کوئی بھی بھائی ایسا نہ کریں کوئی کمنٹس ایسی کسی بھی چینل پر جا کر کسی بھی ویڈیو میں نہ کریں تاکہ لوگ جس سے پریشان ہوں جو سچا ہی ہے وہ بتائیں شہاب بھائی آفیا کٹسی سکول میں رکھے ہوئے ہیں امریسر کے خاصہ گاؤں میں ابھی رکھے ہوئے ہیں باغا بوٹر سے پاکستان کے بوٹر سے بارہ کلومیٹر پہلے ایک سکول ہے آفیا کٹس سبھی لوگ جان چکے ہیں وہیں پر رکھے ہوئے ہیں اور ابھی وہیں پر رہیں انشاءاللہ دعا کریں کہ جلد سجد ان کا سفر شروع ہو جائے اور ان کی ہر پریشانی دور ہو جائے انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس بجے اپنا خیال رکھیں